صوبہ خیبر پختونخواہ کی پندرہ وزراء پر مشتمل کابینہ تشکیل گورنر نے دستخط کر دیئے صوبہ خیبر پختونخواہ کی پندرہ وزراء پر مشتمل کابینہ تشکیل دے دی گئی ہے صوبائی کابینہ میں ارشد ایوب، شکیل احمد، فضل حکیم خان، محمد ادنان قادری، آقب اللہ، محمد سجاد، مینہ خان، فضل شکور، نظیر احمد ابباسی، پختون یار، افتاب عالم، خلیق الرحمن اور سید قاسم علی شاہ، فیصل خان ترکی اور محمد زاہر شاہ تو رو شامل ہیں مان سہرہ سے ممبر صوبائی اسمبلی زاہد جنزیب کو وزیر علی خیبر پختونخواہ کا مشیر مقرر کیا گیا ہے صوبائی کابینہ میں شامل وزراء آج شام سالے چھے بجے حلف اٹھائیں گے ارشد ایوب، وزیر آزم کے لیے امیدوار اور پارٹی کے جنرل سیکریٹری عمر ایوب کے کزن ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کی پچھلی حکومت میں صوبائی وزیر برائے ابباشی رہ چکے ہیں فضل شکور پی ٹی آئی کی پچھلی حکومت میں صوبائی وزیر قانون رہ چکے ہیں آقب اللہ سابق سپیکر قومی اسمبلی اسد قیسر کے بھائی ہیں اور رکن اسمبلی بھی رہ چکے ہیں سید قاسم علی شاہ، محمد ادنان قادری، محمد سجاد اور مینہ خان پہلی مرتبہ اسمبلی میں منتخب ہو کر آئے ہیں خیال رہے کہ منگل کو خیبر پختونخواہ میں کابینہ کے ناموں پر مشاورت کے لیے نومنتخب وزیر اعلی خیبر پختونخواہ علی امین گنڈاپور نے بانی پی ٹی آئی عمران خان سے راولینڈی کی اڈیالہ جیل میں ملاقات کی تھی وزیر اعلی علی امین گنڈاپور اور عمران خان کے درمیان ملاقات ڈیل گھنٹہ جاری رہی تھی اردو نیوز سے گفتگو میں پی ٹی آئی کے عالی اہدے داران نے بتایا تھا کہ اے عمران خان نے علی امین گنڈاپور کو کابینہ کے ابتدائی ساتھ ناموں کی منظوری اور کابینہ میں مزید نام شامل کرنے کی اجازت دی ہے اس ملاقات میں امور حکومت چلانے پر بھی بات چیت ہوئی عمران خان نے بلین ٹری سنامی پروجیکٹ کو فوری شروع کرنے صحت تعلیم اور پولیس میں اصلاحات پر زور دیا